اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میز بان علی حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیش ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں اور مقامات ہیں جن سے ہم سب ابھی تک انجان ہیں لیکن بہت سے دلچسپ اور عجیب مقامات تلاش کیے جا چکے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی اقل تسلیم ہی نہیں کر پاتی کہ یہ ان کا وجود حقیقت میں ہے ایسے ہی کچھ مقامات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن سے شاہد ہی کچھ لوگ واقف ہو سکے اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں جس میں سے نمبر ون پر ہم ڈیڈ سی مردہ سمندر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا سمندر جس میں بینا تیرے بھی کوئی شخص روب نہیں سکتا کیا ایسا سچ ہے تو یہ بلکل حقیقت ہے ڈیڈ سی کے نام سے مشہور جھیل جو کہ آپ کو تیرنے میں مدد کرے گی جھیل میں نمکیات اور دیگر مادنیات کی وجہ سے یہ آپ کو بغیر ڈوبے اور بغیر کسی مضامت کے تیرنے میں مدد کر سکتی ہے یہ جھیل سمندر کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ نمکین ہے جو کہ پانی میں تیرنے کی اہم وجہ ہے لیکن اس جھیل میں مجھون نمکیات جانوروں پودوں اور محول کے لیے ناغوار ہیں کیونکہ نمکیات کی حج سے زیادہ زیادہ زیادی زندہ رہنے والے جانداروں کے لیے موت کا باعث بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مردہ سمندر یعنی ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے مردہ سمندر ہزاروں سالوں سے سیاہوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے دوسرے نمبر پہ ہے بلیوں کا جزیرہ کیٹس آئس لینڈ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں رہتی ہیں جی ہاں ایک جزیرہ جس کا نام آوشیبہ ہے جو کہ بلیوں کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے اور یہ جپان میں واقع ہے یہاں مہد سو لوگ جبکہ ہزاروں بلیاں رہتی ہیں یہاں کے رہنے والے لوگ بلیوں کو پسند کرتے ہیں یہاں بلیوں اور انسانوں کا تناسب دس ہشاریہ ایک ہے بلیوں کو ماہیگیروں کی کشتیوں پر سے چوہوں کو بگانے کے لیے لائے گیا تھا پھر وہ اس جزیرے پر ہی رہ گئے اور اس طرح غیر معمولی حد تک ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ یہ جزیرہ بلیوں سے بھر گیا دو ہزار ٹھارہ کے عدادوں شمار کے مطابق یہاں انسانوں کی عبادت تیرہ فیصد سے بھی کم رہ گئے جن میں آستر پر جتر سال سے بڑے لوگ یہ جزیرہ سیاہوں کو اپنی طرف کھیلستا ہے سیاہ یہاں آتے ہیں اور بلیوں کو کھانا کھناتے ہیں تیزنے نمبر پر آتا ہے انڈر وارٹر پارک جنوب مشرقی اسٹریلیا میں ٹریک وائس گاؤں کے قریب بارکیا ایک خوبصورت سبز رنگ کی جھیل مجود ہے یہ جھیل پہاڑوں اور جنگلوں سے گھیری ہوئی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی ہے صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے کہ اسے دلچسپ جگہوں کی فرقصت میں شامل کیا گیا بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گرمی کے موسم میں قدرتی رجحان کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر مجود برب پگل جاتی ہے اور تادہ پانی بادی میں سلاب کی صورت میں آتا ہے جس کی وجہ سے بادی میں مجود ایک پاک جھیل کی صورت تک تیار کر لیتا ہے مارچ کے مہینے میں برف پگلنے کی وجہ سے جو پانی بادی میں آتا ہے وہ صرف چھوٹے درخت اور چلنے کے راستوں کو پانی سے بر دیتا ہے جبکہ جون تک بہت زیادہ برف پگلنے کی وجہ سے بڑے درخت اور پل وغیرہ بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور جھیل کی گہرائی بارہ میٹر تک پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک نہایت پرکشش منظر پیش کرتی ہے جولائی کے آخر میں جھیل کا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح یہ سلسلہ ہر سال جاری رہتا ہے بہت سے سیاہ یہاں آتے ہیں اور پانی میں مجود پارک میں مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے نظر آتے ہیں اور اگر آپ بھی اس خوبصورت جگہ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو جون کا مہینہ بہترین رہے گا نمبر چار پر ہے پانچ رنگوں والا دریاء ریمبو ریور کینو کرسٹلیس کے نام سے مشہور دریاء جو کہ کولمبیا میں میٹا کے خطے میں واقع ہے اسے پانچ رنگوں کے پانی والے دریاء اور مایا کوسے کزا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گرمی کے موسم میں اس دریاء کا رنگ لال ہو جاتا ہے جس کی وجہ ایک منفرد قسم کا پودا ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں دریاء کی سطح پر تہرتے ہیں اسے زمین پر مجود سب سے خوبصورت دریاء بھی کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی آپشاروں اور پتھریلے راستوں پر مشتمل یہ دریاء سو کلومیٹر دویل ہیں یہ علاقہ بہت عرصے تک خانہ جنگی کی زد میں رہا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں آنے سے گھبراتا تھا بلاخر حکومت اور باغیوں کے درمیان مہدے کے ایک سال بعد یعنی دوہزار سترہ میں اسے عام لوگوں کے لئے کھول دیا گیا امن قائم ہونے کے بعد ملکی اور غیر ملکی افراد یہاں سیاحت کے لئے آنے لگے جس سے اس کی رون کے بحال ہو گئی اور مقامی افراد کو سیاحت کی وجہ سے فائدہ بھی پہنچا چھوٹے طالبوں کا گروپ جو کہ کیلشیم کاربونیٹ کے زخائر کی وجہ سے موجود میں آتے ہیں دیکھنے میں یہ تھنڈے پانی کے طلاب لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ گرم پانی کے طلاب ہیں یہ کارٹن کیسٹل کے نام سے بھی مشہور ہیں یہ ترکی میں ڈینیزل کے قریب ایک قدرتی مقام ہے ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سیاحت کے گھر سے آتے ہیں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں وہ ان طلابوں میں آرام کرتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں یہ سب مقامات ہماری زمین پر موجود ہیں لیکن تعجب کی بات ہے کہ ہم ان مقامات سے ناواقع تھے اور یقیناً ابھی بھی خدا کی ایسی بہت سی تخلیقات ہوگی جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں لیکن انسان کا تجسس اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا اور مزید بہت سے ارازوں کو فاش کرنے میں مدد کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ